اسلام ایک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی اعوذ باللہ سمیلہ علی من الشیطان الرجیم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما اصحابہ میں مصیبت ان اللہ بی اذن اللہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو ہاتھوں کی کمائی کے باوجود رب کی اجازت کے بغیر تکلیف نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے کچھ گناہوں پر پکڑ کرتا ہے سب پر نہیں کرتا بہت زیادہ معاف کر کے کچھ پر ہلکی سی پکڑ دنیا میں کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہی تکلیف آتی ہے مگر وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ اگر ہم ساری ہاتھوں کی ساری کمائی پر پکڑ شروع کر دیں تمام گناہوں پر پکڑ انصاف کے ساتھ شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی بھی رہنے کے قابل نہیں ہے کوئی بھی نہیں رہ سکتا سب اس لائق ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور تھوڑے پر پکڑتا ہے تو اس کی اجازت اکثر گناہوں پر نہیں ہوتی پکڑنے کی کہیں کہیں اجازت دے دیتا ہے تو ہم ملنے کو تکلیف آ جاتی ہے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو انسان کے امتحان سے متعلق کام ہیں نماز روزہ ہے عقائد ہیں عمال ہیں معاملات ہیں ان کو امور شرعیہ بولتے ہیں ان میں امتحان ہے اور ان میں ہی انسان کو اختیار ہے اور جو امور تکوینیاں ہیں جن میں انسان کا امتحان نہیں ان میں ان کا اختیار بھی نہیں جیسے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کس خاندان میں پیدا ہونا ہے یہ گردن آگے مڑتی پیشے کیوں نہیں مڑتی یہ سب چیزیں اس میں امتحان نہیں ہے اور یہ ان میں اختیار بھی نہیں ہے تو جو اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ رکھا ہے ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا اور جیسے لکھا ویسے ہی ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندے نے یا لوگوں نے یا کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ انسان کو کرنا پڑے گا یہ نہیں مطلب پھر وہی بات آ جاتی ہے تقوینی امور تو ویسے ہی کرنے پڑیں گے جیسے اللہ نے لکھا ہے ان میں انسان مجبور ہے اور جو شریع ہیں ان میں انسان کو اختیار ہے ہوتا ویسے ہی ہے جو اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا علم برحق ہے پارفیکٹ ہے لیکن اس کے لکھے کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا ہوتا بلکہ انسان کو اس میں اختیار ہے تو یہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے اور ویسے ہو جاتا ہے اس لکھے کا کیا فائدہ ہے پہلے بات تو یہ کہ کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے سے ہی اس کا نقشہ بنتا ہے اس کا بیو کیوں نکلتا ہے بل آف کوانٹیٹی اتنا سیمٹ اتنی ریت اتنی بجری اتنی اٹھیں اور اس میں اتنا پانی اتنی مزدوری اتنا خرچہ اور اس کا وقت حتیٰ کہ حرم پاک کی بلڈنگ بن رہی تھی تو اس پہ روزانہ ایک سکرین لکھی ہوئی تھی بہت بڑی تو روزانہ ایک دن کم ہو جاتا تھا اتنے ہزار دن اگلے دن ایک کم اگلے دن ایک کم اور جب وہ زیرو زیرو ہوئی تو وہ بلڈنگ بن چکی تھی لیکن انسان کا علم اس کا اندازہ پھر بھی غلط ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوڑ آ جاتی ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں بلڈنگ رک جاتی ہے پروسیس ٹیلے آتا ہے تب بھی رک جاتی ہے اور یہ بھی ہوتا تھا پہلے تو کہ کٹائی شروع ہو جائے گندم کی تو مزدور شارٹ ہو جاتے ہیں تو کام لیٹ ہو جاتا ہے یہ سب چلتا لیکن رب دلدلال نے جو لکھا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا علم پارفیکٹ ہے تو پہلے سے لکھے ہونے کا کیا فائدہ پہلا فائدہ یہ کہ جو فائدہ آپ کو نقشہ بنا کر بلڈنگ بنانے کا ہے وہی کائنات کے رب کو ساری دنیا کا پہلے لکھ دینے کے بعد کرنے کا آپ بلا وضع شروع کر دو ایسے ہی مو اٹھا اور کام شروع کر دو نہ کوئی نقشہ ہو اور نہ کوئی پلان ہو تو جس طرح آپ ناکام ہوں گے جو نقصان آپ کو ہو سکتا ہے وہی فائدہ آپ کے پہلے سے نقشہ وقشہ بنانے کا فائدہ آپ کو ہے تو کائنات کو بنانے سے پہلے رب نے نقشہ بنایا اور رب نے اپنا علم کے ساتھ لکھ دیا کہ اس میں کیا ہوگا پہلا فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نقصان ہمارا ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی کسی کے پیسی چوری ہو گئے تو وہ چونکہ اس کو علم ہے وہ مسلمان ہے کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس میں میرا اختیار نہیں ہے بس اوقات اختیار ہوتا بھی ہے تو وہ یہ کہہ کہ آپ نے آپ کو تسلیح دے دیتا ہے یار پہلے سے لکھا ہوا تھا فلم پہلے سے تیار تھی مجھے اب نظر آئی ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک سعودی کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھا اور سٹینڈ سے گاڑی بیک گیر پیشلی طرف نکالی تو پیشے گاڑی آ رہی تھی ہماری گاڑی اس سے ٹکرا گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی خراب ہو گئی اس کی بھی ٹوٹ گئی ہماری بھی ٹوٹ گئی تو میں بہت پریشان اور بڑا افسوس کا اظہار کر رہا ہوں تو وہ سعودی بھائی کہنے لگا پریشان کس بات سے ہوئے ہو پہلے سے لکھا ہوا تھا ہمیں اب پتہ چلا ہے تو کیا ہوا اللہ نے لکھا تھا ہو گیا بس بات کرتا ہوں اب افسوس اور لڑائی اور گالیاں اور اس کے بعد بھی تو وہی ٹھیک ہی کروانی ہے نا گاڑی گاڑی تو ٹھیک ہی کروانی ہے نا تو خوش خوش ہو کے ٹھیک کروانی ہے نا تو ہم نے وہاں دیکھا گاڑیاں لگ جاتی تھی دونوں ڈرائیور باہر نکلے ایک دوسرے کو بھوسا دیا اور پھر کہا کہ سوری یار میرا قصور تھا تو کہتا ہے ٹھیک ہے پولیس والا آتا ہو آ کر کے کہتا ہے تین ڈینٹروں کے پاس چلے جو تینوں سے ریٹ لے کر آ جو وہ جو ریٹ آتا اس میں جو کم از کم ہے وہ اس کے جرمانے پر لکھ دیا جاتا کہ اب تو نے نقصان کیا اتنے پیسے دے اس کو اور جس نے وہ لکھ کر دیا پھر اس پر لازم ہوتا کہ وہ ضرور وہ کام کر کے دے اب وہ بھاگ نہیں سکتا تو اس طریقے سے پیار محبت جو کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے مسلمان کا آپس میں پیار محبت اس کو ضائع وہ نہیں کرتے گاڑی لگ گئی میرا قصور ہے بات ختم وہی نہ اب گاڑی لگ گئی تو بتاؤ کیا نقصان ہوا میں دے دیتا ہوں یا تو وہ کہا دیتا میرا اتنا ہوا ہے اتنا وہ ویسے دے دے تو پھر ورکشاپ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو جو ایمان بالقدر کو مانتا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور یہ کہ جو لکھا تھا ہو گیا وہ پھر لڑائی جھگڑے ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو قصور وار ہوتا ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور وہ نکل کے کوشش کرے گا کہ میں اس کو ماروں بھی قصور بھی میرا ہے ماروں بھی اس کو وہ بھی نکلتا ہے وہ بھی گالیاں دیتا ہے پھر مجمع لگتا ہے پھر روڈ بلاک ہوتا ہے پھر بیچ میں بچانے والے آتے ہیں اور بعد میں پھر وہ سارا کچھ کر کر آکے جاتے ہیں بچانے برکشاہ بھی جا کر ٹھیک تو گاڑی وہی ہوگی نا یہاں تھوڑی ہوگی تو ایمان بالقدر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو چیز چھوٹ گئی جو چیز ضائع ہو گئی جو خراب ہو گئی وہ اس پر فخر نہیں کرتا وہ اس پر افسوس نہیں کرتا اور پریشان نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کو کرتا ہے بلکہ وہ ایک جمعہ بولتا ہے اللہ نے لکھاتا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی تقدیر پر خوش ہو گیا اللہ اس پر خوش ہو گیا اور جو اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوا اللہ اس پر ناراض ہوا اور ہونا پھر وہی ہے جو لکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں نا فائدہ تو اور بھی کافی ہیں اب آپ دیکھیں کہ میرا اگر ساتھی میرا ڈرائیور وہ پلان بنا رہا ہو فون پہ بات کر رہا ہو ملتان میں کسی سے ابھی میں کال اتنے بجے آپ کو ملوں گا شوجہ بعد والے پرسوں آپ کو ملوں گا بھاول پر والے ترسوں شام کو آپ کو ملوں گا اور میں سن رہا ہوں اور ہس رہا ہوں کہ میں نے ادھر جانے ہی نہیں یہ خام خواہ پلان بنا رہا ہے نہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے ادھر جانے句 خامخواہ بنا رہا ہے اور اگلا دن آئے ہیں اور میں ادھر نہ جاؤں تو اس کے سارے پلان خراب ہو جائیں اور وہ چٹچٹ کرنا شروع کر دیں اس کی چٹچٹ بنتی ہے ہاں بولو اس کا ناراض ہونا بنتا ہے تو کیا سمجھے کیا اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کل ادھر جانا ہے اور میں نے تمہیں محلت دینی ہے اور تمہیں یہ کرنا ہے تمہاری اگلے مینے کی ڈائری بھری ہوئی ہے ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا اس کو ملوں گا اور اگر اللہ تعالیٰ ادھر نہ جانے دے تو چٹچٹ کرنا بنتا ہے ناراض ہونا بنتا ہے اصل میں ہمیں اپنی اوقات یاد نہیں ہے ہمیں اپنی اوقات یاد نہیں ہے میرا ڈرائیور میرا غلام نہیں اور میں رب کا غلام ہوں اور خریدہ ہوا غلام نہیں بنایا ہوا غلام ہوں اور ٹھیک ہے اس نے تھوڑا اختیار دے دیا آپ کو ادھر جانے کا تو جہاں وہ رسی کھیچے اس کا حق ہے وہ رب ہے اس پر نراض ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے اور جو نراض ہوتا ہے وہ کر کیا لے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے اور ایک جملہ قدر اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو اس نے چاہا ہو گیا ہم اس کی چاہت پر راضی ہیں اتنا جملہ بولو اور اپنا کام کرو افسوس اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور وعویلہ اس کی کوئی ضرورت نہیں زبان سے گلے سے آواز نکلی نہ شکری کی تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس لیے فوائد اس کے انشاءاللہ مزید عرض کریں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تقدیر پر ایمان مضبوط فرمائے اور اس کی رضا پر خوش رہنے کی توفیق دے واللہ اعلم و صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد